کارکا کے ہانڈیا محلے میں بنے خستہر لوگے کے پل کو لے کر لوگ کافی پریشان ہیں اس کو لے کر ستھانی نوازیوں نے آپ جلے ادھرکش رنجیت اپل سے چرچہ کی اور خستہر پل کی وجہ سے آ رہی پریشانیوں کے وشی میں ادوت کروایا موکے پر رنجیت اپل نے پہنچ کر پل کا جائے گا لیا جانکاری دیتے ہوئے رنجیت اپل نے بتایا کہ یہ پل کلونیا واسیوں کے لیے بہت مہت پل ہیں کیونکہ یہ پل ہانڈیا محلے بہروں کی شیل اور کھٹیا محلے کو آپس میں جوڑ رکھنے کا ایک ماتر بکر ہے جس ستھانی کلونی واسی اکثر اسی راستے کا استعمال کرتے ہیں اور یہ پل بہت بیس رہتا ہے انہیں نے بتایا کہ یہ پل کاوی پرانا ہو چکا ہے اور جگہ جگہ سے ٹوٹ رہا ہے جو کہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار اور پرساشن اس اور کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہے سنجیٹ اپل نے میڈیا کے مدل سے پرساشن سے اس کو ٹھیک کرانے کی اپیل کی ہے انہوں نے کلونی واسیوں کو بھی آسواشن دلوائی کی یکی اس سمسیہ کا سمدھان نہ ہوا تو اس کے وشیے میں ایس جیم صاحب سے مل کر ان کو گیاپن دیں گے تاکہ اس پل کا سدھا جلد سے جلد ہو سکے اور لوگ سدکشت رہ سکے جی ستیز جی بتائیں گے آپ آپ کا یہاں کٹھے ہونے کا کیا کارن ہے سر ہمارے یہاں کٹھے ہونے کا یہ کارن ہے اس راستے کی تھوڑی سی ریکھ دیکھ کی جائے یہاں پول کی بجے سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں برساتوں میں گر رہے ہیں ابھی ان ٹائم تھوڑا سا پانی گر جائے یہاں سے نکلتا ہے بارش کا تو پیر سلپ ہوتا ہے دیکھو میرے چوڑ نہیں ہے پول کی بدولت میں یہاں سے گئے رہا ہوں اور میں تین مہنے کام پینے جا پایا ہوں اتنی بری ستیتھی ہے یہاں کی اس کو سمنٹڈ کروایا جائے یہ دوبارہ سے پھر لوہی کا بن رہا ہے اس چیز کیلئے میں نے ابھی بھی بولا یہاں کی کرتا دھرتا ہوگا مگر اس چیز کی کوئی سنوائی نہیں ہو جا رہی ہے تو آپ ہمارے سرکار سے ایک کام آدمے سے ایک کام بچے سے جوان سے بجورک سے اور اچھے منتری سے سرکاری ڈپائٹمنٹ سے ہاتھ جوڑ کے بجورے سے سر اس راستے کا اور اس پول کا صدار کیا جائے اور ہماری کچھ ریک دیکھ کی جائے ہم تنمن دھن سے ہر انسان کے ہر ناغری کے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں اور ایک ہی پول ہے تو پول کتنا ہے تین تا دو پھٹکا بھی پول نہیں ہے اور وہ پول کیا ہے لوہے کا اور لوہے کا پول بھی ہے بہت پرانا اور اس پول کی حالت اتنی خستا ہے کہ کوئی بھی اس پول کے اوپر میں دکھانا چاہوں گا یہ دکھاؤ یہ اس پول کے اوپر اتنی حالت خستا ہے کہ اس پول کے اوپر سے کوئی بزرگ محلہ جہاں بزرگ کوئی بھی پار نہیں پاتا جب برسات شروع ہوتی ہے پانی کا سیجن ہوتا ہے تو یہاں پانی سے سلپ ہو کے جیسے بھئیہ نے بات بتائی کہ ان کے چوٹ آگی گمبیر چوٹ یہاں بھی آئی اور یہاں بھی آئی یہ محلائیں بزرگ ہیں بچاری میں دیکھو یہ محلائیں ابھی بھی وہاں اوپر کروس کرنی پا رہی اور یہ ہانڈیا محلہ ہے کالکا کا ہانڈیا محلہ اور یہ دودھرا کون زمین ہے جی کھٹیک کھٹیک اور ہانڈیا محلہ یہ دونوں محلے اور اوپر بہروں کی سہر کو جب لوگ جاتے ہیں تو اسی رستے سے گجر کے لوگ جاتے ہیں بہت سارے ٹپرا کو لوگ جاتے ہیں تو اسی رستے سے جاتے ہیں کالی ماتا مندر کو لوگ ماتا ٹکنے جاتے ہیں تو اسی رستے سے جاتے ہیں تو میں پرشاشن اور سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی طرف دھیان دیا جائے اس پول کے اوپر دھیان دیا جائے لوگوں کو بہت ساری چوٹیں آ چکی ہیں آگے برسات کا موسم میں برسات آنے والی ہے اگر برسات میں کوئی گمبیر چوٹ آگی کسی کو کوئی جانی نقصان ہو گیا تو اس کا جمعیدار کون ہوگا سرکار اور پرشاشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پرانا پول ہے بہت پرانی خستہ حالت ہے اس کی تو میری پرشاشن اور سرکار سے ایک ہی ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ اس پول کو جلدی سے جلدی اچھے طریقے سے اور اچھے ٹھنگ سے بنا